فرنٹس اپنے ایک ویور نے بتایا کہ وہ جم جاتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اور کون سے ایکسرسائز وہ اپنے ورک آؤٹ کے ساتھ ایڈ کر دے جس سے کیوں کی سیکسوال لائف امپروو کر جائے فرنٹس بہت ہی شاندار سوال ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں کسی میڈیسن کے بارے میں نہیں پوچھا گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں کسی راکٹ سائنس کو نہیں پوچھا گیا کہ چھٹکی بجائی اور آپ کی سیکسوال ہلتھ صحیح ہو جائے اس میں لائف اسٹائل کا سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو کیسے امپروو کریں کہ آپ کی سیکسوال لائف صحیح ہو جائے فرنٹس بہت ہی شاندار سوال ہے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکس اور فٹنس سے لیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ رہے تھے اگر آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں تو میری باتوں کا یقین کیجئے کہ بینا فٹنس کو اچیو کیے بینا باڈی کو فٹ کیے آپ اپنی سیکسوال ہلتھ کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں ہاں دوائیوں کے ذریعے آپ اپنے سیکسوال ہلتھ کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی فٹنس کو صحیح کر لیا تو ان ساری دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں یہاں تک کہ میری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی لائف میں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھو مجھے فالو کرو تو فٹنس کا خاص دھیان رکھنا ہے وہ لوگ جو ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ ورک آؤٹ نہیں کرتے وہ آج سے ہی یہ بات مان لیں اور ٹھان لیں کہ ان کو ورک آؤٹ سٹارٹ کر دینا ہے اور جو لوگ پہلے سے ہی ورک آؤٹ کرنا ہے ان کو دھیر ساری مبارک بات اب کون کون سی ایکسرسائز کو اپنے ورک آؤٹ میں ایڈ آؤن کر دینا ہے جس سے کہ آپ کی جو سیکسول لائف ہے جو سیکسول ہیلتھ ہے وہ ایمپروو ہوتی رہے تین ورک آؤٹ آپ کو ایڈ کرنا ہے سب سے پہلا ہپ تھرسٹ اور دوسرا ڈیڈ لیفٹ ہپ تھرسٹ اور ڈیڈ لیفٹ آپ کے گلوٹس کو آپ کے تھائز کو آپ کے پوری بیک کو مضبوطی پردان کرتا ہے مضبوطی دیتا ہے سٹرانگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ورک آؤٹ آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹیسٹرون کے لیول کو بوسٹ کرتے ہیں شاندار ورک آؤٹ ہے یہ میل کے لیے شاندار اگر آپ ان دونوں ورک آؤٹ کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کی سیکسول لائف بہت اچھی ہونے لگے گی اس کے ساتھ جو تیسرا ورک آؤٹ آپ کو ایڈ کرنا ہے وہ ریورس پلانک ہولڈ ایک تو نارمل پلانک ہولڈ آپ کرتے ہی ہیں آپ کو کرنا ہے ریورس پلانک ہولڈ 45 سے لے کے 60 سکنڈ کا آپ ہولڈ کیجئے یہ ریورس پلانک ہولڈ آپ کی پوری باڈی اور برین کے بیچ ایک کنیکشن بناتا ہے وہ کنیکشن جو آپ کی باڈی کے اندر کنٹرول کرنے کا پاور پیدا کرتی ہے یہ کنٹرول جب آپ سٹروک مارتے ہو سیکس کے دوران تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کا ویر ہے آپ کا شریر سے باہر نکل جائے گا آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کا برین اور آپ کی باڈی تو یہ جو ریورس پلانک ہولڈ ہے یہ دھیرے دھیرے آپ کے برین کو تیار کر دے گی اپنے باڈی پہ کنٹرول کرنے کے لیے تو ان تینوں ورک آؤٹ کو آپ کو اپنے ایکسرسائز کے ساتھ ایڈ کر دینا ہے آپ کی سیکسوال لائٹ بہت اچھی امپروو ہونے لگے گی کچھ چیزیں اور بھیان رکھنی ہے سب سے پہلی چیز اپنی ڈائٹ میں پمکن سیڈ کو تو ایڈ ضرور کر لو ڈیلی 24 آورز میں تھوڑا سا ہی پمکن سیڈ ضرور کھاؤ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈک کی اپنے پینس کا مساج کرنا مت بھولو ہفتے میں دو سے تین بار ہی ٹائم ملتا ہے تو ٹھیک ہے دو سے تین بار ہی سہی اپنے ڈک کا مساج ضرور کرو اور مساج کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شری گوپال آئیل بیسٹ ہوگا آن لائن آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ فری میں ہی آپ کی سیکسول لائف کو ایمپروو کر دے گا تو یار اسے شامل کر لینے میں کیا جاتا ہے اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے سوسائٹی کے لیے تھوڑا سے بھی فائدہ بند ہیں تو پلیز لائک شیئر کمنڈ اور سبسکرائب پرنا نہ بھولیں تھانکس اللہ